بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹیوں سے اپنے ایلو حیال سے اور بعد میں مومین عورتوں سے کہ تم پردہ اپنے چادر سے کرو اور آپ نے ایک جو ہے تو حدیث بھی کوٹ کرے تھے جس میں مہاشاہ نے فرمائی تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمائی کہ ہمیں جہاد کے حال آدمی میں صرف ٹکھنے تک کبڑے اٹھانے کی اجازت تھی تو ایک لیکچر ایک لیڈی نے کوشن کرے تھے تو انہوں نے بولے کہ you can open keep your face and hands up to the wrist اور آپ کے ابھی پہلے والے کوشن میں آپ نے کہا تھا کہ عورت کا سطر سر سے لے کے پیر تک ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے دیکھیں بہرحال اس معاملے میں میرے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس میں چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہو وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں بہت سارے لوگ حوالے دیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک پسے منظر ہوتا ہے اور اس پسے منظر کو بھی سمجھا ضرور ہے جیسا کہ عیدگاہ میں ایک عورت اٹھی جس کے چہرے پر نشان تھا تو ہم جانتے ہیں نماز کے لیے جب عورتیں آئے تو چہرہ ڈھاکنا نہیں سکتی کھلا رکھنا پڑے گا تو عیدگاہ کا مسئلہ ہو گیا ہو وہ ایک عام مسئلہ نہیں ہے کہ عورتیں بزار میں صحابیات گمتی اور ان کے چہرے پر نشان ہوتا اور صحابہ ان کو دیکھتے تو میرے نزدیک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے یا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس دلیل کے مطابق عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنا جائز ہو میرے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کا چہرہ سوائے وہ جب حج کے لیے جائیں گی تو تب اسے کھلا رکھنا ہے میں عائشہ رضی انہاں فرماتی ہے کہ ہم حج کے لیے جاتی اور چہرہ کھلا رکھتی جب خافلے آتے تو کبھی کوئی ڈھاک لیتی اور پھر کھول لیتی تو اس سے پتا چلا کھلا رکھنا اس کی اصل ہے اس لیے کہ کھلا رہتا تو ڈھاکتی ورنہ اگر ڈھاکنا اصل ہوتا تو ڈھاکی ہی چلتی پھر خافلے آئے اور خافلے جائے وہاں کے علاوہ کوئی دلیل میرے پاس موجود نہیں ہے یا میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کسی عالم کا یا کسی مسئلہ کا یہ معاملہ ہو کہ اس نے یہ جواز دیا ہو کہ چہرہ کھلا رکھتا ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چہرہ تو خوبصورتی کی علامت ہے اور وہ مرکز ہے کشش کا اور اس کو ڈھاکنا تو بدرجہ اولہ ضروری ہے اس لیے کہ اسی کی وجہ سارے فتنے شروع ہوتے ہیں کبھی بھی کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا ہے کہ وہ عورت ہے کیا خوبصورت پہ رہا ہے فیدہ ہو گیا بس وہ نہیں بولتا کسی کی نظر بھی نہیں ہوتی ہے کسی بھی انسان کی نظر کسی کیلئے پڑھیں گی تو کہاں جاتی ہے سیدھا چہرے پر اس کے چہرہ کشش کا مرکز ہے اور اسلام پردے کا حکم دیتا ہے صحابیات سے یہی عمل دلتا ہے صحابہ نے اپنی عورتوں کو ایسے ہی پردہ کرایا اب کوئی انسان یہ کہتا ہے تو اس کے پاس اس کے دلیل ہو میرے نزدیک تو میں کہوں گا چہرہ ڈھاکنا عورت کے پردے کا حصہ مواجب ایند ضروری ہے اس کو یہ کرنا ہے اگر وہ نہیں کریں گی تو بہت سارے فتوں میں پڑھ جائیں گی ملوث ہوں گی اور اس کے لئے بہت زیادہ تکلیفیں ہو سکتی دنیا اور آخرت کے تباس جزاک اللہ خیال